ممشکار میں آپ کا جوسی مہنجی نشتروانی چینل سے مہتارہ کو پرنام کرتے ہوئے اپنے گروہ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سبوں کا بہت بہت نمان ابھی ہم چلا رہے ہیں کہ منگل کا جو راسی پریبرتن کرکراسی مہنے جا رہا ہے تو آج کبھی سے ہے کہ منگل کرکراسی میں پریبرتن کریں گے تو کرنے راسی کو کیا اثر پڑے گا دیکھیں منگل کرکراسی میں پریبرتن کریں گے تو پنر بسو نچتر کے چھتور چرنے پریبرتن کریں گے کرکراسی میں پنر بسو کا چھتور چرنے ایک پڑتا ہے اس کی آکرتی گھر کی طرح ہوتی ہے یہ پروس راسی ہے دیبتہ اس کی عادتی ہیں بیش جاتی کے ہیں یہ اور گروہ اس کے سوامی ہوتے ہیں دوسرا نچتر پڑتا ہے پش جس کے چار چرن پڑتے ہیں جس کی آکرتی تیر کی طرح ہے لنگ پروس ہے دیبتہ برسپتی ہیں اور جاتی اس کے چھتری ہیں سوامی اس کے سنی ہیں اسولیسہ نچتر جو گرن مولنے چھتر پڑتا ہے اس میں اس کی آکرتی چھکر کی طرح ہوتی ہے لنگ اس تری ہے دیبتہ اس کے سرپ ہیں اور جاتی چندال ہے یہ سوامی بودھ کی ہوتے ہیں اب اس کرم میں کچھ انپورٹن ڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ چودہ نومبر کو شنی جو ہے بکری چل رہے ہیں وہ مارگی ہو جائیں گے چار فروری کو گرو مارگی ہو جائیں گے جو گرو بھی بکری چل رہے ہیں چودہ مئی کو سب سے بڑا دن آئے گا جو برسپتی میتھن راسی میں پربیش کر جائیں گے سب سے بڑا دن چودہ مئی جو میتھن راسی میں پربیش کر جائیں گے اور کرنے راسی والے کے لیے دسمستان میں چل جائیں گے انتیس مارچ کو سنی مین راسی میں چل جائیں گے کم راسی سے مین راسی میں چل جائیں گے اب شنی مین راسی میں جائیں گے تو آپ کے کہاں جائیں گے سب تمستان پر تو آئیے یہ کچھ انپورٹن ڈیٹ بتانے کے بعد منگل کا راسی پریبارتن جو دو سو پچیس دنوں کے لیے ہونے جا رہا ہے کر کر میتھن ملا کر جب بکری ہوں گے منگل تو تھوڑے دن کے لیے پھر میتھن میں چلے آئے گے یہ براہی انپورٹن سمیں ہیں اس پر بات کریں منگل بیس اکٹروبر دو ہزار چوبیس کو میتھن راسی کو چھوڑ کر کر کرکراسی میں آ جائیں گے دو بچ کے چوبیس منٹ پی ایم پر منگل سب سے پہلے پنر بسون اچھتر کے چطور چرن میں رہیں گے اور سات جون دو ہزار پچیس کو منگل سنگ راسی میں پر بیس کریں گے جو قریب قریب دو سو پچیس دن کا حساب کتاب ہوتا ہے منگل پنر بسون اچھتر میں سات نومبر دو ہزار چوبیس کو بارو بچ کے چھتیس منٹ ایم تک منگل رہیں گے اس کی بعد منگل پش نچھتر میں چھتے جائیں گے جس کے سوامی سنی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کرکراسی کے لیے کہ منگل آپ کے کہاں جا رہے ہیں تو منگل آپ کے لیے اچھتر میں جا رہے ہیں منگل کس کے نچھتر میں جا رہے ہیں تو منگل بریسپتی کے نچھتر میں جا رہے ہیں دیکھئے کرنے آراسی والے منگل آپ کے لیے کہیں سے اچھے گرہ نہیں ہے منگل آپ کے اچھترم بھاؤ کے سوامی ہے اور منگل آپ کے تیرتیہ سان کے سوامی ہے جو اچھترم سے اچھترم ہے تو منگل آپ کے لیے کہیں سے اچھے گرہ نہیں ہے اب بریسپتی پہ آتے ہیں کہا کہ منگل بریسپتی کی نشتر میں جائیں گے اب بریسپتی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہاں ہیں نبم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں بریسپتی آپ کے کہاں کے سوامی ہے تو بریسپتی آپ کے سبنتستان کے سوامی ہے بریسپتی آپ کے فورتستان کے سوامی ہے تو بریسپتی بھی آپ کے کہیں سے اچھے گرہ نہیں ہے لیکن بری اسپتی نبو مستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ترکون میں بیٹھے ہوئے ہیں ریٹو گیٹ ہیں بری اسپتی اب بری اسپتی ہیں منگل کے ہی نشدر میں اب منگل ہیں بری اسپتی کے نشدر میں واہ کیا ساندار سمیہ کا سنجی ہو گئے اب منگل آپ کے آئے وہاں میں ٹرانجٹ کر گئے ہیں ایلیمنت اسپتی پر ہر گھر اچھا ریجل دیتا ہے ہر گھر اچھا ریجل دیتا ہے منگل کے ریجلس بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں آپ کو ساندار قسمت آپ کا بدلے گا پرموشن آپ کا ہوگا بیپار میں لاب ہوگا دھرم کے پرتی کافی اصطہ رہے گی مان سممان آپ کا بڑھے گا پراکرم آپ کا بڑھے گا کافی دھارمی کموری میں رہیں گے جو اسٹوڈینٹ ہیں آپ کے لئے بہتر سمیہ ہوگا یہ کب تک بیس اکٹوورز دوہجار چوبیس سے سات نومبر دوہجار چوبیس تک کا سمیہ آپ کے لئے بہتر سمیہ رہے گا اب ہم آتے ہیں سات نومبر دوہجار چوبیس سے منگل رہیں گے بنربسونہ چطر میں دوتیہ چرن میں رہیں گے قریب قریب اٹھائیس نومبر تک ہی منگل آپ کے رہیں گے بنربسونہ چطر میں تو اٹھائیس نومبر تک کا سمیہ آپ کا کافی اچھا ہوگا اب منگل سنی کے نشتر میں چلے جائیں گے اٹھائیس نومبر دوہجار چوبیس کو منگل سنی کے نشتر میں چلے جائیں گے اب سنی آپ کی کنلی میں کیا ہے سنی آپ کی کنلی میں ترکون کی سوامی ہے بنچہ مستان کی سوامی ہے سنی آپ کی کنلی میں چھٹے استان کی سوامی ہے سنی کہاں بیٹے ہوئے ہیں آپ کی کنلی میں چھٹے استان پر بیٹے ہوئے ہیں کمبرہ سی میں بیٹے ہوئے ہیں تو اٹھائیس اکٹوور کے بعد آپ کے لیے سمیں اور بھی اچھا آ جائے گا سنتان سے آپ کو کافی خوشی ملے گی سنتان کو کافی لاب ہوگا سنتان کی پرہائی لکھائی کافی اچھی ہوگی جو بیکتری اسٹوئنٹ پر تیوکتہ پریشہ دے رہے ہیں آپ کے لیے سمجھئے کہ چاندی ہی چاندی ہے جو بھی آپ سے سطرتہ رکھیں گے ان کا موت سامنے کھرا دکھے گا آپ سے سطرتہ رکھنے والے ختم ہو جائیں گے یہ کرم چلتے رہے گی آپ کو سات دسمبر دوہجار چوبیس تک دیکھیں سات دسمبر دوہجار چوبیس کو منگلوار کا دن سنیوار کا دن ہے سات دسمبر دوہجار چوبیس کو منگل رہیں گے گارہ ڈگری سنتاون کلا پر اور منگل کیا ہو جائیں گے کرکراسی میں اُلٹا ریٹرگیٹ بکری دیکھیں بکری گرہ کا پربھاؤ جو ہوتا ہے ہر طرح کیسے بکری گرہ کی بیویشنا کی جاتی ہے کہ بکری گرہ یہ کر دے گا بکری گرہ اُلٹا دیکھے گا بکری گرہ اُلٹا چلے گا گرہ طرح اُلٹا چلتا نہیں ہے ریٹرگیٹ ہو گئے ٹھیک ہے سلو ہو جاتے ہیں کافی تو ریٹرگیٹ ہو جاتے ہیں تو منگل سات دسمبر کو اگارہ ڈگری سنتاون کلا پر ریٹرگیٹ ہو جائیں گے اور چوبیس دسمبر دوہجار پچیس چوبیس کو بکری منگل پونہ سنی کے دوسرے نشتر میں چلے جائیں گے سنی آپ کے لئے اچھا گرہ ہے نوکری میں پرموشن ہوگا بکری گرہ کافی تیز پر بھاؤ دیں گے آپ کو لیکن آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا پرے گا کنی راسی والے کہ منگل آپ کے کنلی میں اسٹم کے سوامی ہے منگل آپ کے کنلی میں تیرتیہ کے سوامی جو اسٹم سے اسٹم ہے بہان صاحب دانی سے چلانے کی ضرورت پرے گی آپ کو جنجٹ رائی سے دور رہنا پرے گا اگنی سے دور رہنا پرے گا کسی بھی قیمت پر اگنی کے سمیپ نہیں رہنا ہے آپ کو منگل سنی کی نشتر میں رہیں گے آپ کا پرموشن ہوگا جو بیک تھی بے روجگار ہیں آپ کو روجگار ملنے والا ہے روجگار کی کمی نہیں ہوگی حالانکہ تھوڑے سے پیر میں آپ کو جب منگل ریٹوگیٹ ہو جائیں گے ساتھ دیسمبر کو تو تھوڑے سے پیر میں تکلیف ہونے کی آسنکہ آپ پر آتی ہے اب یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ چار جنوری کو منگل بکری ہو کے سنی کے پہلے شرن میں چلے جائیں گے یہ بھی آپ کے لئے کافی اچھا سمیں ہوگا بس بہان سابدانی سے چلانی ہے تیرہ جنوری دوہجار چوبیس کو بارہ بچ کے چوبیس منٹ راستری میں منگل پنا چلے آویں گے برسپدگیونہ شتر میں اب تیرہ جنوری دوہجار پچیس کو جب منگل چلے آویں گے پنربسونہ شتر میں پنا گروہ کی چھتور چرن میں تو اس سمیں گروہ تو رہیں گے ریٹرو گیٹ آپ کے بھاگباؤں میں بیٹھے ہوئے سنی ہو جائیں گے ڈائریکٹ سنی آپ کے چھٹے استان میں ہے اور شنی اس سمیں رہیں گے آپ کے برسپدگی کے ہی نشتر میں بہت ہی خوبصورت سمیں ہوگا کرنی آدھاسی والے آپ کے لئے قسمت میں کی بردی ہوگی نوکری میں پرموسن ہوگا نوکری میں مان سممان آپ کا بڑھے گا کیا ساندار سمیں ہوگا آپ کا بہت اچھا سمیں ہوگا آپ کا برسپدگی کی پلیسنگ بہت اچھی ہے ہم برسپدگی پنچم درشتری سے آپ کے لگن کو دیکھ رہے ہیں سبتم درشتری سے آپ کے تیسرے استان کو دیکھ رہے ہیں اور تیسرا استان آپ کا کون ہے تو تیسرا استان آپ کا منگل کا ہی استان ہے برسپدگی نوام درشتری سے آپ کے دیکھ رہے ہیں پنچہ مستان کو بہتر سمیہ سٹریونٹ کے لیے بھی اب اکتیس جنوری کو منگل پنر برسو نشتر پنر برسو نشتر کے دوسرے شرن میں چلے جائیں گے اکتیس جنوری کو شنیش سمیہ بکری ڈائریکٹ رہیں گے مارگی رہیں گے برسپتی ریٹرو گیٹ رہیں گے ہی اور منگل ریٹرو گیٹ ہو کے آپ کے پنر چلے آویں گے میتھون راسی میں دیکھئے میتھون راسی آپ کے دسم اسطحان کی راسی ہے منگل ریٹرو گیٹ ہو کے میتھون راسی میں آویں گے یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ منگل اس سمیہ برسو نشتر میں ہی رہیں گے فائدہ کیا ہوگا جو جمین جائداد کا کام کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو پولیس سیوا میں کام کرتے ہیں سینہ میں کام کرتے ہیں مان سم مانا آپ کا برے گا تو یہ بھی سمیہ آپ کے لئے کافی اچھا سمیں ہونے جا رہا ہے اب دیکھئے پندرہ فروری دوہچار پچیز کو چھو بچ کے چال منٹ ایم پر منگل گروہ کے پرسم چرن میں آویں گے اور بکری ہو کے ہی پرسم چرن میں آویں گے پندرہ فروری کو پندرہ فروری دوہچار پچیز کو چھو بچ کے چال منٹ ایم پر گروہ کے پرسم چرن میں آ جائیں گے اور میتون راسی میں کافی بلی ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی یہ بکری رہیں گے پندرہ فروری تک ابھی تک بکری رہیں گے منگل اور بریس پتی دیو مارگی ہو جائیں گے تو بھائیہ نوم اور دسم کا سمبند آپ کا بنے گا نوم اور دسم کا سمبند بنے گا ترکون اور کیندر کا سمبند بنے گا آپ کا جو آپ کو اچھے سمیں کی اور لے جائے گا خاص کر کے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو اچھے سمیں کی اور لے جائے گا فائل بریگریٹ والے کو اچھے سمیں کی اور لے جائے گا جو جمعی جائزاد کا کام کرتے ہیں آپ کو اچھے سمیں ملے جائے گا اب یہاں پر ایک بات کو دھیان دینا پڑے گا آپ کو کہ منگل کی چوتھی درستری آپ کے پڑ جائے گی لگن پر منگل کی چوتھی درستری لگن پر پڑے گی ہے بریسپتی کہ پنچم درشدر لگن پر پڑے گی آپ کو گصہ سے بچنا ہے حالانکہ بریشپاتی دیو آپ کی ر langsam کریں گے لیکن نہ منگل آپ کے لیے اچھا کر رہے ہیں نہ بریشپاتی آپ کے لیے اچھا کر رہے ہیں لیکن بریشپاتی دیو کی جہاں بھی درشدر پڑتی ہے عمریت تل پڑتی ہے تو بریشپاتی دیو آپ کی ر橙 کریں گے گصہ سے دور رہنا ہے اگنی سے دور رہنا ہے کیچن سے دور رہنا ہے باہن سابدھانی سے چلانی ہے بجلی سے دور رہ رہا ہے اب چوبیس فروری دیکھئے چوبیس فروری کو منگل ڈائریکٹ ہو جائے گے اب منگل ڈائریکٹ ہو کے کس کے رشتر میں رہے گے ہیں تو منگل ڈائریکٹ ہو کے رہے گے آپ کے برسپتی گہینہ شتر میں برسپتی بھی ڈائریکٹ رہے گے ہیں سنی بھی ڈائریکٹ ہو جائے گے بہت اچھا سمیہ ہے آپ کے لئے کرم کے چھتر کے لئے بہتر سمیہ ہوگا آپ کا اب پانچ مارچ دو جار پچیس کو منگل ڈیب گرو کے دوسرے چرن میں رہیں گے پانچ بچ کے تیر منٹ پی ایم تک تتہ ہم میتھون راسی میں ہی رہیں گے برسپتی سے میں چیندرمہ کے ساتھ رہیں گے چیندرمہ آپ کے آئے بھاؤ کے سوامی ہے برسپتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں قسمت آپ کا ساتھ رہے گا دھن کی برسہ ہوگی نئے نئے گھر کا سکھ ملے گا انتیس انتیس مارچ کو شنی مین راسی میں پرویز کر جائیں گے انتیس مارچ کو سنی مین راسی میں پرویز کر جائیں گے اور سنی مین راسی میں پرویز کر رہیں گے تو کس کے نشتر میں رہیں گے برسپتی کے پوروہ بھادرپد نشتر میں رہیں گے سبتم مستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب برسپتی کے پوروہ بھادرپد نشتر میں ہیں اور تیسری درشتری سے سنی برسپتی کو دیکھیں گے بھی تو تیسری درشتری برسپتی ہے سنی کی بڑی بہت ہی اچھی نہیں ہوتی ہے تو برسپتی میں جو پرباہ ہونا چاہیے اس پر آپ کو سنی کم کر دے گا دامپچ جیمن میں تھوڑے سے کھٹ پٹ پیدا کر دے گا تو اس پر آپ کو پورا دھیان آپ کو دینا ہے اب تین اپریل دو جار چوبیس کو منگل پنہ کرکراسی میں آ جائیں گے تین اپریل دو جار چوبیس کو منگل کرکراسی میں آ جائیں گے گروہ کے ساتھ چندرمہ بیٹھے ہوئے رہیں گے نوہ مستان پر شنی آپ کے مین راسی میں آ جائیں گے شکر بھی آپ کے مین راسی میں اچھ کے رہیں گے سکر آپ کے کافی اچھے گرہ ہیں جہاں پر برسپتی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سارے گرہ راہو شکر برسپتی اور ساتھ میں بدھ ایک دم ایک ہی جگہ گھور مٹھا کیے ہوئے ہیں تو تین اپریل دو جار پچیس کو منگل پنہ کرکراسی میں آگمن منگل کا ہو جائے گا برسپتی کی نشید میں رہیں گے برسپتی ابھی بھی بھاگ بھاو میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھا فل دینے کے لیے ٹائٹل ہے سنی چکی آپ کی کنڈلی کے اچھے گرہ ہیں ترکون کی سوامی ہے کیندر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سنی بھی آپ کو اچھا فل دیں گے بہت اچھا سمجھ رہے گا ابھی سپریل دو جار پچیس کو بارہ بج کے انسٹھ منٹ ایم پر منگل پنہ چلے آبیں گے پشنشتر میں یہ بارہ اپریل کو ہی منگل پشنشتر کے پرسم چرن میں آبیں گے بیس اپریل کو منگل پشنشتر کے دوسری چلن میں رہیں گے پشنشتر سنی کا نشتر ہے شنی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سیون تستان پر سنی کی ایک درشتی پر رہی ہے آپ کے لگن پر بیرسپتی کی ایک درشتی پر رہی ہے لگن پر سنی آپ کے ترکون کی بھی سوامی ہے لیکن سنی کا مول ترکون راسی آپ کا ہو جاتا ہے چھٹھا سواسپر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہوگی حالانکہ بیرسپتی دیو سواس کو بہت سمجھا لیں گے آپ کا لیکن سواس پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت پرے گی اٹھائیس اپریل کو اٹھائیس اپریل دن سنبار ہے منگل پشنشتر کے تیسرے شرن میں چلے آکے کافی پاورپول رہیں گے کافی پاورپول رہیں گے منگل ارشنی کافی پاورپول رہیں گے منگل آپ کو آئے کے ساتھ تو دیں گے ہی جمی جیدہ سے آپ کو لاب دیں گے پیٹرنل پروپولی سے آپ کو لاب دیں گے منگل کی اپدرشتری لگن پر نہیں دوتی احسان پر پر رہی ہے جو شکر کا احسان ہے تو منگل آپ کو لاب دیں گے لیکن آپ کو انیتک سمبند سے بچ کے رہنا ہے جو لیوینگ ریلیشن میں رہتے ہیں سون سمجھ کے رہیں کوئی اویس سمبند میں لوگ ہیں تو سون سمجھ کے رہیں کافی مسئبت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا آپ کو اب پانچ مئی کی ستھی میں ہم آتے ہیں پانچ مئی کو منگل پوشنے چطر کے چطور چرن میں رہیں گے تو چطور چرن میں بھی منگل سنی کے رہیں گے سنی آپ کے سبتم مستان میں رہیں گے تو سبتم کا تو ریجلٹ دیں گے ہی پنچ مئے کا ریجلٹ دیں گے ہی چھٹے کا ریجلٹ منگل دیں گے ہی اور سنی رہیں گے اس سمجھ شنی اپنے ہی نچتر اتراباد پر نچتر میں رہیں گے تو کافی پاور فل رہیں گے سنی آپ کو چھٹے مٹے روک سے بچنا ہے پیر کے چوٹ سے بچنا ہے ساتھی ساتھ کٹم پریبار سے جھنجت رائی نہیں کرنی ہے جمین جیاداد کو لے کے جھنجت رائی آپ کو نہیں کرنی ہے اس سے آپ کو بچ کے رہنا ہے بارہ مائی دو جار پچیس سوم بار کا دن ہے منگل نچتر پڑی ورطن کر کے اشولیسان نچتر میں آ جائیں گے اسولیسان نچتر جو گنڈمون نچتر ہوتا ہے آپ کو ہم نے سروع میں ہی بتایا کہ اسولیسان نچتر کے سوامی سرف ہوتے ہیں سانپ تاپ سے بچ کے رہنا ہے جنگلی جانور سے بچ کے رہنا ہے کتوں سے بچ کے رہنا ہے یہ گنڈمون نچتر ہے بہت اچھا نچتر نہیں مانا جاتا ہے تیکن اس کے سوامی کون ہے بدھ ہے جو آپ کے لڑن کے سوامی ہے اور بودھی سمیں رہیں گے آپ کے اشٹم بھاؤ میں تو جو بہتی ریسرچ کرتے ہیں آپ کے لیے بیہد انساندار سمیں ہوگا جو بہتی جاسوس ہیں ای ڈی میں کام کرتے ہیں سی بی آئی میں کام کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین سمیں ہوگا لیکن سواس پر آپ کو دھیان دینا ہوگا بارہ مائی دو جار پچیس کو سومبار کے دن منگل پڑی برطن کریں گے اسپلستان اچھتر میں تو یہ سواس کے لیے آپ کا اچھا سمیں نہیں ہوگا اب انہیس مہی دو جار پچیس دن سومبار ایک بچ کے انہیس منٹ ایم راتری کو منگل اشٹلیشان سکتے ہیں دوتی اچرن میں چل جائیں گے بودھی سمیں آپ کے اسٹم میں ہی بیٹھے بڑھائیں گے سورج دیو چل جائیں گے آپ کے نبم بھاؤ میں اور برسپتی دیو کا راسی پڑی برتن ہو جائے گا مِتھون راسی میں مِتھون راسی جو آپ کے کرم بھاؤ کی راسی ہے دیکھیں برسپتی دیو کی جہاں درشتری پڑتی ہے وہ امری طول جرور ہوتی ہے لیکن برسپتی دیو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کو زیادہ نہیں بڑھا پاتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ برسپتی جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بڑھاتے ہیں لیکن برسپتی دیا کے تلے اندھیرہ ہوتا ہے برسپتی دیا کی روشنی ہے اور دیا کے تلے اندھیرہ ہوتا ہے برسپتی کا ٹرانجیٹ ہو جائے گا آپ کا مِتھون راسی میں تو کرم بھاؤ پر زیادہ اثر نہیں پڑھنے والا ہے پیٹرنل پروپٹی سے آپ کو جھوبردست لاب ہوگا برسپتی کی دشتری پانچ بھی پڑھے گی کہاں آپ کے پیٹرنل پروپٹی بانی کے ہاؤس میں تو بانی میں بردی ہوگی بانی میں عوض ہوگا بانی دھاربک ہوگی پیٹرنل پروپٹی سے لاب ہوگا کھٹرن پڑیوار سے اچھے سمبند رہیں گے بودھی سمیسٹر میں ہی رہیں گے تو ریسٹر شلڈر کے لیے کافی اچھے سمیس رہے گا سواس پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت پڑھے گی برسپتی کی سمیس دشتری پڑھے گی چطورتستان پر سیونت دشتری سکھ سوبیدہ میں بردی ہوگی آپ کی اور برسپتی کی نومی دشتری پڑھے گی آپ کے سترو روگ سترو بھاو میں تو روگ میں تھوڑی سی کمی آئے گا جو بودھ آسٹر میں بیٹھ کے تھوڑی سی آپ کو روگ گرست کر رہے ہیں اس میں کمی آ جائے گا سترو بھی آپ کے پرتیر نورمر رہیں گے تو یہ ستتی آپ کے لیے اچھا ہے برسپتی کا ٹرانجٹ آپ کے کیندر میں ہونے جا رہا ہے جو اچھا ہے بورا نہیں ہے اب پچیس مئی پچیس مئی رویوار کا دن پڑھتا ہے پچیس مئی کو منگل اچھا ریسہ نشد کے تیرتیہ چلے جائیں گے ایک بچ کی اکیس منٹ پی ایم تک اور بھاگ سے بودھ آپ کا جو لگنیش ہے بودھ آپ کے چلے جائیں گے کہاں تو نوہ مستان میں چلے جائیں گے سورج کے ساتھ بودھ دادی تیوگ لگا دیں گے اب برسپتی اس سمیں منگل کے ہی نشدر میں رہیں گے ساندار سمیں ہوگا آپ کا کرنے راسی والے ایک ساندار سمیں کے مالک ہوں گے جو چاہیں گے ہو ہی ملے گا ٹرکرم بڑھا ہوا رہے گا پرموشن ہوگا آپ کا سیر سٹا لوٹری سے جبردست لابونے کی سمباب نہ آیا ہے پورے سمیں اب اکتیس مئی دو جار پچیس اکتیس مئی دو جار پچیس سنی بار کے دن منگل اچھلے سانچت کے چتور چرن میں اکارہ بچ کے پچیس منٹ راتری میں ہوں گے اور اچھلے سانچت کے سوامی اس میں کہاں جائیں گے بودھ کے ساتھ بودھ آدیتی یوگ لگائے ہوئے ہیں بڑا جاندار بودھ رہیں گے اس میں آپ کے رونی نچتر میں چندرما کے نچتر میں منگل تو چندرمے میں بیٹھے ہوئے ہیں چندرمے کے نچتر میں بیٹھے ہوئے ہیں کرکراسی میں بیٹھے ہوئے ہیں بھاگ کا ملن ہوگا آئے بھاو سے تو بھاگ کب ملن جب آئے بھاو سے ہوگا تو آئے اور بھاگ دونوں ایک ساتھ آپ کے چلنے لگیں گے آئے بھی ہوگا بھاگ بھی پربل رہے گا ہر منچہ ہی دیکھیں الیمنٹ استان جو ہوتا ہے دھن کا استان آئے کا استان تو کہتے ہی ہیں آئے کا استان لیکن اچھاوں کی پورتی کا بھی استان ہے آپ کی اچھاوں کا استان الیمنٹ استان ہے آپ کی جتنی اچھاں ہیں ساری پوری ہوں گی منگل خراب گرہ رہنے کے باب مزود آپ کی اچھا کو پوری کریں گے گھر میں مانگلی کارڈ کرابیں گے اب ساتھ جون دو ہزار پچیس کے راتری دو بج کے تیرہ منٹ ایم پر منگل سنگھ راسی میں پربیس کر جائیں گے ساتھ جون دو ہزار پچیس کو راتری دو بج کے تیرہ منٹ ایم پر منگل سنگھ راسی میں پربیس کر جائیں گے کرکراسی کا قصہ کتم اب سنگھ راسی کا قصہ شروع ہوگا سنگھ راسی میں جب پربیس کریں گے سنگ راسی سورج کا ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے تو منگل کا راسی پریورتن کنیا راسی والے کے لیے ایک بہتر سمجھ لے کے آئے گا ایک بہتر سمجھ لے کے آئے گا جس میں آپ کی ساری کچھائیں پوری ہوں گی تھوڑا سا سواس پہ دھیان دینا پڑے گا آج کا ویڈیو اتنا ہی آپ میرے چین نشتوانی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نمسکار موسیقی